بسم اللہ الرحمن الرحیم ماں سبق میں عباد معین فرمایا تھا کیفا یقبض العلم علم کیسے اٹھایا جائے گا تو حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاس کی روایت چل رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبِضُ لِغِلْمَ انتزاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ الْعِبَادِ یہ ترجمہ تو اس کا پہلے میں کر چکا ہوں میں نے بتایا تھا کہ میں چند باتیں آپ کو اس حدیث پاک کے تعلق سے اور بتا ہوں گا یہ جو ارشاد فرمایا اِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبِضُ لِغِلْمَ انتزاعًا تو انتزاعًا یہ منصوب ہے یا تو لا يَقْبِضُ کا مفعول مطلق ہے انتزاعًا اس لیے کہ قلب اور اس لیے کہ قبض اور انتزاع دونوں کا معنی ایک ہے یعنی مفعول مطلق من غیر لفظ ہی جیسے قَعَد تو جلوسا اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ ماں سبق ماں بعد میں دون فعل ہے انتزاعًا يَنْتَزِعُهُ یَنْتَزِعُهُ یَنْتَزِعُهُ کا مفعول مطلق ہے انتزاعًا سمجھیں اور یَنْتَزِعُهُ انتزاعًا یہ یقْبِضُ کی زمین سے خال ہے تیسرا احتمال یہ ہے کہ یہ انتزاعًا یہ منتزاعًا کی معنی میں ہو اور یہ حال ہو علم سے تو معنی ہوگا اِنَّا لَا يَقْبِضُ الْغِلْمَ حَالَا كَوْنِهِ مُنْتَزِعَمْ مِنَ الْغِبَادِ بے شاک اللہ رب العزت جل جلاله علم کو نہیں اٹھائے گا اس عالم کے علم کو بندوں کے سینوں سے کھنچ لے کیسے اٹھائے گا تو فرمایا وَلَا كِنْ اِيَقْبِضُ الْغِلْمَ بِقَبْضِ الْغُلَمَ بلکہ علم اٹھائے گا علماء کو اٹھا کر گا یعنی علماء جاتے رہیں گے اور ان کے صحیح جانشین صحیح علم کے وارث پیدا نہیں ہوں گے اس کے بعد سرکار نے فرمایا حَتَّى اِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا اِتَّخَذَ النَّاسُ رُوسًا جُحَالًا اور بعض روایتوں میں حَتَّى اِذَا لَمْ يَبْقَ عَالِمٌ یہاں تک کہ جب کوئی عالم باقی نہ رہے گا تو لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے فَسُئِلُوا تو ان جائل سرداروں سے لوگ مسائل معلوم کریں گے فَظَلُوا فَأَفْتَوْ بِغَيْرِ عِلْمُ فَظَلُوا وَأَظَلُوا تو یہ بغیر علم کے فتوہ دیں گے خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے فَظَلُوا وَأَظَلُوا فَأَفْتَوْ بِغَيْرِ عِلْمِ بغیر علم کے فتوہ دیں گے تو گمراہ ہوں گے اور گمراہ کریں گے حالانکہ گمراہ تو پہلے سے ہوں گے فَأَفْتَوْ بِغَيْرِ عِلْمِ فَظَلُوا وَأَظَلُوا غلال اور اضلال دونوں کے مجموعے کا ترتبہ ہے افتاہ بغیر علم پر یعنی افتاہ بغیر علم پر مرتب ہے غلال اور اضلال اور رہا خال غلال تو یہ تو جاہر ہونے کی وجہ سے آقام شریعت سے ناشنا ہونے کی وجہ سے فتوہ دینے سے پہلے ہی ان کے لئے صفت غلال ثابت ہوگی مگر صفت غلال کا ثبوت بغیر علم فتوہ دینے کے بعد ہوگا نبی کریم صل اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس حدیث پاگ میں یہ بتا دیا کہ علم کا اٹھانا یہ نہیں ہے کہ اس علم آسمان پر اٹھا لیا جائے گا انہیں یہ مراد ہے کہ علم سینوں سے مٹا دیا جائے گا بلکہ مراد یہ ہے کہ علم کے حامل جب علماء جاؤں گے جب ان کا وصال ہوگا تو علم ضائع ہو جائے گا اور ان کے صحیح وارث اور جانشین پیدا نہیں ہوں گے اچھا اب یہ جو کہا نا حتی اذا لم یبقا عالم یہاں تک کہ جب عالم باقی نہ رہے گا جائے گا تو لوگ اپنا سردار جائلوں کو بنا لنگیں تو یہاں پر جائل سے مراد جو ہے نا یہ جہلِ بسید بھی ہو سکتا ہے اور جہلِ مرکب بھی شاید سمجھ جائے ہیں تو جہلِ بسید اگر مراد ہے جہلِ بسید تو یہ کہ جائل ہو اور اپنے آپ کو جائل سمجھتا بھی ہو تو یہ جہلِ بسید ہے اور جہلِ مرکب یہ کہ ہے جائل مگر اپنے آپ کو عالم سمجھتا ہے جیسے کہ اس دور میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے تو اب یہ جو ارشاد فرمایا کہ لوگ جائلوں کو اپنا سردار بنا لنگیں اس میں دونوں اعتبال ہیں کہ جب کوئی عالم ملے گا ہی نہیں تو جائلوں کو سردار بنا لیا جائے گا اور وہ خود سردار اپنے آپ کو جائل سمجھیں گے بھی اور دوسرا مانا یہ ہے کہ لوگ عالم جب کوئی باقی نہ رہے گا تو لوگ جائلوں کو سردار بنا لنگیں مگر کون سے جائلوں کو جائلِ مرکب میں ہوں گے یعنی عالم ہوں گے تو نہیں لیکن اپنے آپ کو عالم سمجھیں گے سمجھ گئے؟ اب اس حدیث سے چند میں معلوم ہوئی اس حدیث سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ ایسا زمانہ نہیں ہو سکتا ہے کہ جس زمانے میں کوئی مجتحد نہ ہو اور عالم شرع نہ ہو اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ ہمیشہ جائل کو سردار بچانے سے بچنا چاہیے سردار بنانے سے بچنا چاہیے اِذَا اَكَانَ الْغُرَابُ دَلِيلَ قَوْمٍ سَيَادِهِمْ تَرِيقَ لَحَلِكِينَا اچھا اور اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ جو انسان بغیر علم کے فتوہ دیتا ہے لا محالہ اس کا یہ اقدام نیایت قابل مضمت ہے بات سمجھ گئے؟ اچھا اب حدیث پاک میں یہ ارشاد فرمایا کہ جب خطہ اِذَا لم يبقى عالم جب کوئی عالم باقی نہ رہے گا تو لوگ جائلوں کو سردار بنا لنگیں تو جائلوں کو سردار کب بنایں گے جبکہ کوئی عالم باقی نہ رہے ہے نا؟ حالانکہ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ علماء کی کثیر جماعتیں موجود ہیں لیکن عالموں کی موجودگی میں لوگ جائلوں کو اپنا سردار بناتے ہیں تو اس کا جواب کئی جوابات دیے گئے ہیں لیکن آسان جواب میں دے دوں اتخذ الناس الناس میں لا مستغراق کا ہے تو معنی یہ کہ جب کوئی عالم باقی نہ رہے گا تو سارے لوگ سب مل کر اپنا سردار جائلوں کو بنائیں گے اور جب تک عالم باقی رہیں گے تب تک سارے لوگ کسی جاہل کی ریاست پر جمع نہیں ہوں گے اور یہ کہا جائے کہ شرط کے انتفا سے مشروط کا انتفا تب لازم آتا ہے جبکہ شرط شرطِ اقلی ہو جب عالم باقی نہ رہے گا تو لوگ جائلوں کو اپنا سردار بنائیں گے اس سے یہ تو ثابت ہوتا ہے کہ عالم جب باقی نہ رہے گا تو سردار جائل ہوں گے لیکن عالم باقی ہو تو سردار جائل نہ ہو یہ لازم نہیں آتا جیسے کہا جائے گا کہ لا صلاة الا بغیر وضو نماز نہیں ہے مگر بغیر مگر وضو کے ساتھ تو اس سے یہ تو معلوم ہوا کہ جب وضو ہوگا تو نماز ہو جائے گی مگر وضو نہ ہو تو نماز نہ ہو ایسا نہیں ہو سکتا اس لیے کہ ہو سکتا کہ وہ معصول شرطی ہو اور بجائے وضو کے وہ تحمل کریں چلیے آگے فرماتے ہیں قَالَ حَدَّسَنَا فِرَبْرِ یہ فِرَبْرِ ہے فِرَبْرِ یا فَرَبْرِ یعنی باب و ساکل پڑھنا ہے اور فَابَر کسرہ و فتح دونوں جائز ہے قَالَ فِرَبْرِ فِرَبْر فِرَبْر یہ بخارہ کے قریب ایک گاؤں کا نام ہے فرماتے ہیں قَالَ حَدَّسَنَا عَبَّاس قَالَ حَدَّسَنَا قُطَيْبَا قَالَ حَدَّسَنَا جَرِيرُ عَنْ حِشَامْ نَحَوَهُ حضرتِ حِشَام سے بھی اسی کی مثل حدیث مر بھی ہے اگلا بات دیکھئے بابون حجیل حَلْ يُجْعَلُوا لِلنْ نِسَائِ عَلَا خِدَتٍ فِي الْقِلْمِ یہ بات اس وعرے میں کہ کیا عورتوں کے لئے علم کی علم کی علم کی علم کی علم کی مجلس کے لئے علم سے دن متعجن کرنا کہ فلا دن خالی عورتوں کی مجلس ہوگی کیا یہ جائز ہے کہ نہیں حَلْ يُجْعَلُوا لِلنْ نِسَائِ يَوْمُنْ عَلَا حَدَا کیا عورتوں کے لئے علم کی علم کی مجلس کے لئے دن مقرر کیا جائے گا کیا مطلب کہ ایسا دن متعجن کرنا اور اس دن میں خالی عورتوں کو واضح نصیت کرنا تو خالص عورتوں کے لئے مجلس مقرر کرنے کے لئے کسی دن کی تعین کرنا یہ جائز ہے کہ نہیں تو حضرت عبو سید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے فرماتے ہیں کہ قَالَتِ النِّسَاءُ لِلنْ نَبِي سَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ ایک عرض کی عرض یہ کی کہ یا رسول اللہ غَلَبَنَا عَلَيْكَ الرِّجَالِ سرکار آپ کی بارگاہ میں تو مرد ہم پر غالب آگئے ہیں یعنی یا رسول اللہ ہر دن لوگ آپ کے پاس بیٹے رہتے ہیں اور آپ سے دین کی باتیں سنتے ہیں اور امور دین سیکھتے ہیں اور ہم عورتیں کمزور ہیں مردوں کی مزاہ حمد پر قادل نہیں ہیں تو یا رسول اللہ ایام میں سے کوئی دین ہمارے لئے مخصوص کردیں کہ جس میں ہم علم سیکھیں اور امور دین جانے ہیں فَجْعَلْ لَنَا يَوْمًا مِن نَفْسِكَا مِن نَفْسِكَا یہ فرمائے ہیں مِن نَفْسِكَ سرکار یہ دین متعجن کرنا یہ آپ کی اختیار سے ہے اور یا مِن نَفْسِكَا سے مراد یہ ہے یا رسول اللہ آپ کے فرصت کے جو ایام ہیں ان ایام میں سے کوئی دین ہمارے لئے مقرر کر دیں تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلمہ نے ان سے وعدہ فرمایا اور فرمایا کہ ٹھیک تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلمہ نے ان کے لئے ایک دن مقرر کر دیا اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلمہ کی مبارک زبان سے قلمات سننے کے لئے عورتیں جبا ہو گئیں ہیں تو نبی کریم علیہ السلام نے عورتوں کو واضح و نصیت فرمائی اور ان واضح و نصیت میں ایک بات یہ ارشاد فرمائی تھی اے عورتوں جس کے تین بچے اس کی زندگی میں اللہ کو پیارے ہو گئے اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں یہ ہے کہ جس کے تین نبالغ بچے اللہ کو پیارے ہو گئے یعنی تین بچوں کا وصال ہو گیا اور اس عورت نے صبر کیا تو قیامت کے دن یہ تین بچے نبالغی میں خود ہونے والے اس کے لئے جہنم سے خجاب بن جائیں گے اور اس کی جنت میں جہنمہ کا ذریعہ بن جائیں گے ایک عورت نے ارز کی یا رسول اللہ و اثنین سرکار اگر کسی کے دو بچوں کا انتخال ہو جائے تو تو نبی کریم علیہ السلام نے رشاد فرمایا کہ اگر کسی کے دو بچوں کا انتخال ہو جائے تو وہ دو بچے بھی اس کی لئے جہنم سے نجات کا ذریعہ بنیں گے اور جہنم سے خجاب ہو جائیں گے اور جنت میں جانے کا ذریعہ بنیں گے اور یہ سوال کرنے والی حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ تھی اور ایک روایت میں یہ ہے کہ ایک عورت نے ارز کی یا رسول اللہ اگر خالی ایک ہی بچے کا انتخال ہو جائے تو نبی کریم علیہ السلام نے رشاد فرمایا کہ اگر ایک بچے کا انتخال ہو تو وہ بھی اس کے لئے جہنم سے خجاب ہے اور جنت میں دخول کا ذریعہ ہے یہاں پر دو باتیں قابل غور ہیں پہلی بات تو یہ کہ یہ عجر کیا صرف والدہ کو ملے گا والد کو نہیں تو جواب یہ کہ یہ عجر دونوں کو ملے گا اور عورت کی تخصیص اس لئے ہے کہ چونکہ عورت کو زادہ رنج و غم ہوتا ہے اور جن حضرت ابو عریرہ کی روایت میں جو تین نبالغ بچوں کا ذکر ہے تو اس کی وجہ یہ کہ اگر نبالغ بچے کا انتخال ہو جائے تو والد کو افسوس اور غم زادہ ہوتا ہے اس لئے کہ نبالغ بچے میں والد کی یا والدہ کی نافرمانی نہیں ہوتی ہے اور بالغ ہو گیا تو والدہ کا نافرمان بھی ہو جاتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کی نافرمانی کی وجہ سے اس کی انتخال پر غم کم ہو لیکن حکم یہ دونوں کے لئے آپ ہے چاہے بالغ ہو چاہے نبالغ اور دونوں کے لئے چاہے والد ہو یا والدہ بات سمجھ گئے اب حدیث پاک دیکھئے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں قَالَ قَالَ النِّسَا اور قَالَ تِمْ نِّسَا فِعِلْكَا مُزَكَّرُوا مَنَّسِ لَعْنَا دونوں جائز ہے یا آپ نے پڑا ہدایت انہیں ہمیں عورتوں نے نبی کریم علی صلی اللہ علیہ السلام کی بارگاہ مرض کیا غَلَبَنَا عَلَيْكَ الرِّجَالُ سرکار آپ کی بارگاہ میں مرد ہم پر غالب آگئے ہیں کہ ہمیشہ مرض آپ کی بارگاہ میں رہتے ہیں فَجْعَلْ لَنَا يَوْمَ مِّن نَفْسِكَا تو سرکار ہمارے لینے اپنی طرف سے ایک دن مقرر کر دے ہیں اور جن میں آپ خاص ہمیں کو دین سکھائیں فَوَعَدَهُنَّا يَوْمَا لَقِيَهُنَّ فِي تو نبی کریم علیہ السلام نے ان سے ایک دن کا وعدہ فرمایا کہ جس دن میں صرف انہی سے بات چیت ہوگی اور انہی کو عقام شریع کی تبلیغ اور ترسیل ہوگی تو اب جب وہ دن آیا اور نبی کریم عورتوں کی مدلز میں تشریف لے گئے فَوَعَدَهُنَّا وَأَمَرَهُنَّا نبی کریم نے انہیں نصیحت فرمائی اور انہیں عقام شرع کا حکم دیا فَقَانَا فِي مَا قَالَ لَهُنَّا مَا قَانَا مِنْكُنَّا اِمْرَةٌ تُقَدْدِمُوا سَلَا سَطَنْ مِنْغَلَدِهَا فَقَانَا لَهُنَّا اِلَّا قَانَا لَهُنَّا تو سرکار نے جو واضح نصیحت کے باتیں کی تھی ان میں ایک بات یہ بھی تھی کہ جو عورت اپنے بچوں میں سے تین بچے اپنے آگے بھیج دے اپنے آگے بھیجنے سے مراد کہ اس عورت کے زندگی میں اس کے تین بچوں کا انتقال ہو جائے قَانَا لَهُنَّا خِجَابَ مِنَ النَّارُ تو وہ یہ بچے عورت کے لئے جہنم سے خجاب بن جائیں گے فَقَالَتْ اِمْرَةٌ وَإِثْنَيْنِي سرکار نے کیا فرمایا تھا مَا مِنْكُنَّا اِمْرَةٌ تُقَدْدِمُوا سَلَا سَطَنْ تُقَدِمُوا سَلَا سَطَنْ سرکار نے فرمایا عورت نے کہا وَإِثْنَيْنِي تو وَإِثْنَيْنِقَاتْف جو ہے یہ سلاسطن پر ہے سرکار اگر کوئی دو بچے اپنی آگے بھیج دیا تو دو بچوں کا انتقال ہو جائے سمجھ گئے تو اس عطف کو بولتے ہیں عطفِ تلقینی اس لئے کہ نبی کریم نے فرمایا تُقَدْدِمُوا سَلَا سَطَنْ تو یہ فعل تو نبی کریم کا ہے اور عورت نے کہا وَإِثْنَيْنِي تو إِثْنَيْنِي یہ مقولہ عورت کا ہے تو عورت کے مقولے کا عطف نبی کریم کے مقولے پر کیسا ہوگا اس لئے کہ عطف کے لئے ضروری ہے کہ دونوں کا قائل ایک ہو تو اگر دونوں کا قائل بدل جائے اور دوسرا پہلے والے قائل کے قول پر عطف پر ہے تو اسے بولتے ہیں عطفِ تلقینی جیسے کہ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم سے فرمایا 이런 ناس امامہ انی جائلوکا لنناس امامہ قال وَمِنْ زُرْيَتِي قال وَمِنْ یعنی قال حضرت ابراہیم نے کہا وَمِنْ زُرْيَتِي تو وَمِنْ زُرْيَتِي کا جو عطف ہے یہ جائلوکا میں کاف زمین پر ہے قال جائلوکا لنناس امامہ وَمِنْ زُرْيَتِي تو معنی کیا قَالَ جَاعِلُم مِن زُرْيَتِ اِمَامًا اور میں تبھی اس کے لئے ہے جَاعِلُم بَعْدَ زُرْيَتِ اِمَامًا یا اللہ میری بَعْد زُرْيَتِ کو بھی امام بنا دے تو فرمایا لَا اِنَا لُعَادِ ظَالِمِينَ تو یہ جو عطف ہوتا ہے اسے بولتے ہیں عطفِ تلقیمی فَقَالَ وَإِسْلَيْمِ تو نبی کریم نے رشاد فرمایا ہاں اگر دو بھی پیچ دے تو بھی اس کے لئے جنب ہے اور وہ اس کے لئے جنب سے خجاب ہے اب اس سے یہ معلوم ہوا کہ دو بچوں کا حکم بھی وہی ہے جو حکم کے ایک بچے کا ہے اچھا جو حکم کے تین بچوں کا ہے اب یہ جو سرکار نے فرمایا تو سرکار کو اسی وقت میں وقی نازل ہو گئی ہو چلیے اور حضرتِ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں پڑھیں گے آپ کہ نیچے والی حدیث دیکھیں قَالَ سَمِتُوا عَبَا حَازِم پہلے ان کا انتقال ہو گیا بس سمجھ گئے تو یہاں پر نابالغ کی تخصیص کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی اس لئے کہ والدین کا دل چھوٹے بچے پر زیادہ رحم اور زیادہ شفیق ہوتا ہے اور اس لئے کہ کبیر یعنی بالی حضرت بسہ اوقات والدین کی نفرمانی کر دیتا ہے اب اس حدیث سے چند باتیں معلوم ہوئی ان باتوں کو آپ سمات فرمائے پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ عورتوں کا اپنی دینی معاملات کو سمجھنا اور دینی معاملات کے لئے مردوں سے کلام کرنا یہ جائز ہے اور اس میں ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ ہم پرسوہ آپ سے ملنگے یہ وعدہ کرنا جائز ہے اور تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ جس عورت کے بچے کا انتقال ہو جائے تو بچے کے انتقال پر جو گریہ ذاری کرے اس پر عجر و ثواب مرتب ہوتا ہے اچھا یہ نبالغ اولاد کا انتقال والدین کے لئے جنت میں جانے کا ذریعہ ہو گیا تو اس سے بعض علماء نے یہ مسئلہ مستمبت کیا کہ مسلمانوں کی نبالغ اولاد یہ بھی جنت میں جائے گی چلیے اگلا باب دیکھئے باب من سمع شیئن لم یفمو فراجعہو خطا یعرف یہ باب اس وارے میں کہ جو انسان کوئی بات سنے اور نہ سمجھے تو اس کو بار بار معلوم کرتا رہے یہاں تک کہ اس بات کا مفہوم سمجھ میں آ جائے یعنی اگر کوئی بات سنی لیکن اس کا مفہوم نہیں سمجھا تو سننے والے پر لازم ہے کہ وہ سمجھانے والے سے معلوم کرے اور یہ معلوم کرتا رہے جب تک کہ اس کے ذہن میں اس کی بات مکمل طور پر راسخ اور جہاں گزی نہ ہو جائے بات سمجھے یعنی بات کا مکمل معنی سمجھنا یہ ضروری ہے اب پہلے بات میں ذکر تھا عورتوں کے نصیات عورتوں کی تعلیم کے بارے میں اور ظاہر سے بات ہے کہ عورتوں کی فہم میں نقصان ہے کبھی کبھی بات سنتی ہیں مگر عقل میں نہیں آتی تو یہ بات اس بارے میں ہے کہ عالم سے مراجعات کریں تاکہ عالم سے جو سنا ہے اس مراد کو سمجھ لے حضرت عبداللہ ابن عبی ملیکہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ ام الممنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جب نبی کریم علیہ السلام سے کوئی بات سنتی ہیں سمجھ گئے تو جب تک وہ بات مکمل ذہن نشین نہ ہو جاتی اس وقت تک وہ نبی کریم علیہ السلام سے مراجعت کرتی رہتی اور جب بات مکمل طور پر ذہن نشین ہو جاتی تب وہ مراجعت ترق فرماتی تھی یعنی جب تک بات مکمل طور پر ذہن نشین نہیں ہوتی اس وقت تک نبی کریم علیہ السلام سے سلسلہ مراجعات باقی رکھتی روایت ہے کہ قال عدسانی ابن ابی ملائکہ انہ عائشہ تزوجن نبی نبی کریم علیہ السلام کی زوجہ ام الممنین رضی اللہ تعالی عنہ قانت لا تسمو شیئن لا تعرفو الا راجعت فی یعنی جو بھی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتی اور جس بات کو سن کر نہ سمجھتی تو وہ مراجعت کرتی کب تک مراجعت کرتی فرماتی ہیں حضرت عبداللہ ابن ابی ملائکہ حتی تعرفہ یہاں تک کہ آپ اس کو سمجھ جاتی اور جب سمجھ جاتی تب تب خاموش ہوتی لیکن جب تک سمجھ میں نہیں آتا کب تک وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے برابر مراجعت کرتی رہتی ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلمان ارشاد فرمایا من خوصیبا خوزیبا خوصیبا باب مفاعلت سے ہے سیغہ بائد مذکر غائب فعل ماضی من خوصیبا خوزیبا عائشہ جس سے قیامت میں خساب لے لیا گیا جس سے قیامت میں محاسبہ کیا گیا قضیبا وہ سمجھو عذاب دیا گیا یعنی قیامت میں اگر دنیا کے سارے عمال کا محاسبہ ہو تو محاسبہ کا اثر تعذیب فی النار ہوگی کوئی اللہ رب العزت کے محاسبے میں جنت کا مستیق نہیں جہنم کا مستیق ہوگا من خوصیبا قضیبا اس لیے کہ اللہ رب العزت جلل جلالون وہ انعام اکرام اور اپنے محائب محائب مواحب سے لوگوں کو سرفراز کیا ہے کہ لوگ اس کے انعامات کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے اس کی نعمتوں کا کوئی بدلہ نہیں دے سکتے آپ پڑھو گے بیضاب شریف میں کہ اگر بندہ ساری عمر عبادت الہی میں گزار دے تو اللہ رب العزت جلل جلالون اس کو ایک ایک نعمت جو نعمت سمعہ ہے نعمت فکر ہے نعمت تکلم ہے نعمت اخذ ہے سابقہ نعمتوں کا بدلہ بھی اس کے سارے زندگی کی عبادت نہیں ہو سکتی اس کے زندگی میں اللہ نے اور جو انعام و اکرام فرمائے رزق حلال دیا اس کے برتنے کے لئے دنیا کے چیز دی ان کا بدلہ اس کی عبادت کیا ہوگی اس کے جو عبادت کرنا ہے یہ تو اس کے جسم سے متعلق جو انعامات ہیں اس کا بدلہ بھی نہیں بن سکتا یہ سرکار نے فرمایا اب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی نے یہ سننے کے بعد عرض کیا یا رسول اللہ کیا اللہ رب لزت نے یہ نہیں فرما فسوف یحاسب حساب یسیر و ینقلب الہ آل مسور کہ جس کے نام عمال دائیں ہاتھ میں دیے جائیں ان سے بہت آسان حساب لیا جائے گا ان سے فسوف یحاسب حساب یسیر ان سے بہت زیادہ آسان حساب لیا جائے گا اور وہ بہت آسانی جنت میں چلے جائیں گے اور خوش ہوں گے تو قرآن کریم کی اس آیت سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ جن کے نام عمال دائیں ہاتھ میں ہوں گے ان کا حساب حساب یسیر ہوگا اور وہ جنت میں جائیں گے اور آپ یہ ارشاد فرماتے ہیں من خوصیب خوز زیبا کہ جس سے محاسبہ ہو گیا اس پر عذاب ہو گیا اس کو عذاب دیا گیا تو آپ کے ارشاد سے یہ معلوم ہوا کہ ہر محاسب معذب ہے اور قرآن نے فرمایا سرکار کے اس ارشاد سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بعض محاسب ان کا حساب یسیر ہوگا اور وہ جنت میں جائیں گے تو اب نبی کریم علیہ صلی اللہ سلام کا جو ارشاد تھا اس کا مطلب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے نہیں سمجھی تو سرکار سے مراجعات فرمائی کہ اللہ نے فرمایا فصوف یحاسب حساب یسیر تو اب سرکار نے فرمایا انما ذالک العرض ولیکن من نوقش الحساب یالک سرکار نے عوض کی توضیح فرمایا فرمایا عائشہ یہ جو حساب یسیر جس تو قرآن نے فرمایا ہے یہ تو خالی عرض ہے حساب نہیں یہ یہ عرض ہے لیکن جس سے حساب لیا جائے گا اس پر عذاب ہوگا اور حساب یسیر محاسب یسیر یہ محاسب نہیں بلکہ عرض ہے عرض کا مطلب کیا ظاہر کرنا عبراز اظہار بندے تو نے یہ گناہ کیا میں نے یہ ترہ گناہ معاف کر دیا بندے تو نے یہ گناہ کیا میں نے تیرا یہ گناہ بھی معاف کر دیا تو بندے اللہ رب بندوں کو ان کے آمان پر آگا فرمائے گا اور ساتھ میں آگا فرمانے کا مطلب کہ اللہ بندے کے سامنے اس گناہ پیش کرے گا اور ساتھ میں اس گناہ کو معاف بھی کرتا رہے گا یہ مطلب ہے حساب نسیرہ لیکن واقعتا جس سے محاسبہ ہو جائے بندے یہ نعمت میں نے تجھ کو دی ہر ساس پر ہمارا شکر ادا کرنا تم پر واجب تھا اور تم نے یہ گناہ کر دیا اور بندے پھر تم نے یہ بھی گناہ کیا اور پھر تم نے یہ بھی گناہ کیا اس کے ساتھ یہ بھی گناہ کیا یہ بھی نیکی چھوڑی اگر حساب میں مناقشہ ہو جائے تو بچ نہیں پائے گا اس کے لئے عذاب ہے تو میں نے تو کہا یہ بالکل صحیح ہے کہ جس سے حساب میں مناقشہ ہو گیا اس پر عذاب ہو گیا اور جو قرآن نے فرما یہ بھی صحیح ہے اس لئے کہ حساب یسیر محاسبہ بحساب یسیر صرف عرض عامال ہے محاسبہ حقیقیہ نہیں ہے فرما سرکار نہ انما ذالک العرض وہ تو خالی عرض ہے ولیکن من نوقش حساب یا لیکن جس سے حساب میں مناقشہ کیا جائے گا وہ تو ہلاق ہو جائے گا چلیے اگلا آپ دیکھیں یہ بات اس بارے میں کہ شاید علم کی بات غائب تک پہنچا دے شاید علم کی بات غائب تک پہنچا دے پہلے بات میں مراجعت کا ذکر تھا اور اس میں جو ہے یہ تبلیغ تبلیغ غائب کا ذکر ہے اس لیے کہ مراجعت میں بھی تبلیغ کا مانا پائے جاتا ہے کہ جس کے ساتھ مراجعت کی جاتی ہے وہ اپنی بات کی وضاحت کر کے گوئے کہ وہ اس کو علم کی بات پہنچاتا ہے فرماتے ہیں قَالَهُ ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم علیہ السلام سے یہ حدیث مروی ہے کہ سرکار نے فرمایا جو حدیث ابھی پہلے آپ کے سامنے پہلے سے گزر چکی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے حجت الودعہ کے موقع پر جو خطبہ ارشاد فرمایا تھا وہ عبداللہ بن عباس سمروی ہے اس میں یہ ہے لیبلغ شاہد الغائب اب آپ ایک حدیث مبارک سنیے حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال حدثنی اللیس قال حدثنی سعید عن نبی شرح انہو قال لعمر ابن سحد وہب یبعث بعوس الہمکہ سنو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال ہو گیا اور یزید پلید تخت نشین ہوا تو یزید پلید نے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت کا مطالبہ کیا بیعت کا مطالبہ کیا اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لوگ پہلے ہی بیعت کر چکے تھے تو آپ مکہ مکرمہ پہنچ گئے اور آپ نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا تو یزید نے والی مکہ مکرمہ یحییہ ابن حکیم کو عبداللہ ابن زبیر سے بیعت لینے کا حکم دیا تو غائبانہ بیعت کے بارے میں یحییہ ابن حکیم نے لکھ بیج دیا تو یزید پلید نے یحییہ ابن حکیم سے کہا ایسے نہیں ان کو بیڑیوں میں جکڑ کر میرے پاس لے کر کیا تو یہ عبداللہ ابن زبیر کے پاس گئے تو عبداللہ ابن زبیر نے کہا میں تو بیت اللہ کی پناہ میں ہوں اور حرم میں ہوں یزید نے عمر ابن سعید ابن عاص بن امیہ جو مدینہ تیبہ کا گورنر تھا یزید کی طرف سے اس کو حکم دیا اور کہا عمر ابن سعید ابن عاص ہے کہ تم لشکر لے کر جاؤ مکہ مکرمہ پر چڑھائی کر دو اور عبداللہ ابن زبیر کو شہید کر دو یہ عمر ابن سعید یہ نہ تو صحابی ہے اور نہ اس کا شمار اس وقت کے نیگ لوگوں میں ہوتا ہے تو عمر ابن سعید نے ایک لشکر تیار کیا مدینہ تیبہ پر چڑھائی کرنے کے لئے تو حضرت قاضی ابو شرح رضی اللہ تعالی عنہ یہ عمر ابن سعید کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ اے امیر ایک بات میں تم کو سنانا چاہتا ہوں یہ ابو شرح ان کا نام عمر ابن خالد یا خویلد ہے سمجھ گئے یہ فتح مکہ سے پہلے انہوں نے اسلام قبول کیا اور نبی کریم علیہ السلام سے بیس حدیثیں ان کے حوالے سے مروی ہیں حضرت ابو شرح جن کا نام خویلد یہ عمر ابن خالد ہے انہوں نے کہا کہ امیر ایک حدیث سن لو اور وہ حدیث وہ ہے جس کو خود میرے کانوں نے سنا ہے اور میری آنکھوں نے سرکار کو یہ حدیث ارشاد فرماتے ہوئے دیکھا ہے اور میرے دل نے اس حدیث کو محفوظ رکھا ہے و حدیث تم سن لو کیا کہ فتح مکہ کی اگلے دن نبی کریم علیہ السلام نے حمد و سن کے بعد ارشاد فرمایا تھا کہ بے شک اللہ نے مکہ مکرمہ کو حرم بنایا یہ حرم کسی انسان کے بنانے کی وجہ سے نہیں ہے اللہ نے حرم بنایا ہے ایسا نہیں ہے کہ خالی لوگوں نے اس کے حرم ہونے پر اجمع کر لیا ہو بلکہ اس کو حرم بنانے والا اور فرمایا کہ اس حرم میں قتال کسی کے لئے جائز نہیں ہے نہ اس کے درخت کٹ نہ جائز ہے اور فرمایا کہ یہ فرمایا کہ فتح مکہ سے اگلے دن تو فرمایا کوئی انسان میرے کوئی انسان یہ دلیل نہ بنائے کہ میں نے بھی کل فتح مکہ کی موقع پر مکہ مکرمہ میں قتال کیا میرے اس عمل کو دلیل نہ بنائے اس لیے کہ اس سے کہ دو اللہ کے رسول کو اللہ نے ایک ساہت کے لیے یعنی طلوع شمس سے لے کر کے وقت عصر تک مکہ مکرمہ کو خرم کو اللہ رب نے خل بنا دیا تھا اور قتال کی اجازت دے دی تھی اللہ عزدہ و جل نے اپنے پیارے رسول کو فتح مکہ کے ایک ساہت کے لیے قتال دی اس لیے نبی کے لیے خرم خل کے درجے میں ہے اور قتال جائز تو فرمایا میرے کل کے قتال کے کیسے کوئی یہ دلیل نہ پکڑے کہ اس میں قتال کرنا جائز ہے بلکہ اب پھر اس کی حرمت ویسی لوٹ گئی ہے جیسے کہ اس کی حرمت اس دن تھی جس دن کہ اللہ رب رب رزت نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا 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 یہ جیسے کل تھی اب سرکار نے یہ فرمانے کی بات فرمایا یہی محل ترجمہ ہے شاہد غائب تک یہ بات پہنچا دیں ابرا یہی محل ترجمہ ہے اب ابو شرے نے عمر ابن سغید کو یہ نبی کریم کا ارشاد سنا کر یہ بتانا چاہا تھا کہ تم مکہ مکرمہ پر چڑھائی کرنے کے ارادے سے لے کر جا رہے ہو حالانکہ اللہ رب رب جل جلال نے تو مکہ مکرمہ پر چڑھائی کو حرام فرما دیا ہے تو عمر ابن سعید نے ابو شرے کو کیا جواب دیا یہ ابو شرے معلوم کیا گیا تو ابو شرے نے کہا کہ عمر نے کہا ابو شرے یہ حدیث مجھے تم سے زیادہ معلوم ہے لیکن تم اس حدیث کا مطلب نہیں سمجھے دنیا ولالچ میں یہ فاسق کی ست تک آگے بڑھ چکا تھا کہا بے شک مکہ کسی آسی کو پناہ نہیں دیتا ہے اور نہ خون کر کے بھاگنے والے کو پناہ دیتا ہے اور نہ چوری کر کے بھاگنے والے کو پناہ دیتا ہے یعنی اگر کوئی چوری کر کے حرم مکہ پہنچ جائے کوئی قتل کر کے حرم مکہ پہنچ جائے یا کوئی اور جروم کر کے مکہ پہنچ جائے تو مکہ اس کو پناہ نہیں دیتا ہے یہ بات تو صحیح ہے مگر کلمت حق بن عریدہ بیال باطل بات تو صحیح ہے یہ لیکن مراد باطل ہے اس لیے کہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ پر تم چڑھائی کرنے کے لیے جا رہے ہو تو عبداللہ ابن زبیر نے کونسی چوری کر لی تھی یا کونسا انہوں نے قتل کر دیا تھا کہ قصاص میں انہیں قتل کیا جاتا یا انہوں نے کونسی خطا کر لی تھی جو ان سے موجیب مزاحمت اور موجیب قتال ہوئی تو ذابطہ تو صحیح بتایا لیکن مراد باطل نہیں آخر کار اس نے مکہ مکرمہ پر چائے کی اور بعد میں مکہ مکرمہ میں اس نے خوب غارتگری اور قتل وغیرہ کیے حدیث پاک سنو ابو شرح خویلد ابن عمر یہ صحابی رسول ہیں انہوں نے عمر ابن سعید سے کہا اس حال میں کہ وہ لشکر بھیج رہا تھا مکہ مکرمہ کی طرف عبداللہ ابن زبیر کو شہید کرنے کے لیے حدیث دیکھ رہے ہو بھائی کہ اے امیر آمودہ اجازت دیں میں آپ کو وہ حدیث بتاؤں جو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فتح مکہ کی اگلی دن سمعتو اوزن آیا اسے میرے کانونیں سنا ہے وفعاو قلبی اور اسے میرے دل نے محفوظ رکھا ہے واب سرتو عین آیا اور میری آنکھوں نے سرکار کو دیکھا جب سرکار نے یہ تکلم فرمایا حمد اللہ و اتنے علی اللہ رب العزت کی حمد سنا سرکار نے بہن کی سمعت اس کے بعد فرمایا ابن مکہ تا حرمہ اللہ ولم يحرمہ الناز بے شک اللہ نے مکہ کو حرم بنایا ہے لوگوں نے حرم نہیں بنایا تو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لانے والے کے لیے حلال نہیں ہے کہ اس میں خون ریزی کرے وَلَا يَعْضِدُ بِهَا شَجَرَةً یہ اس میں درخت کاتے یوم آخرت آخر قیامت کے دن کو کہتے ہیں اور قیامت کے دن کو یوم آخر اس لیے کہتے ہیں کہ چونکہ اس کے بعد رات نہیں ہے تو جس دن دن کے بعد رات نہ ہو وہ دن آخری دن تو ہوگا اس لیے کہ دن تو وہ ہوتا ہے کہ جس سے پہلے رات ہو اور جب اس کے بعد کوئی رات نہیں ہے تو اس کے بعد کوئی دن بھی نہیں ہے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھے اللہ کا ذکر کیا اور یوم آخرت کا مبدہ اور معاد کا مطلب تمام باتوں پر ایمان رکھے اس کے لیے حلال نہیں ہے کہ اس میں خون بہائے وَلَا يَعْضِدُ بِهَا شَجَرَتًا یَا اس میں ترخت کاتے فَإِنْ أَحَدٌ تَرَخَّصَ لِقْتَالِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم تو اگر کوئی نبی کریم علیہ السلام کی اقتال کی وجہ سے رخصت تلاش کرتا ہو تو اس سے کہہ دو کہ بے شک اللہ نے اپنے رسول کو اجازت دی وَلَمْ يَعْضَنْ لَكُمْ اور تمہیں اجازت نہیں دی اور پھر سرکار نے فرمایا وَإِنَّمَا عَذِنَ لِي فِيهَا سَعْتَمْ مِنَ النَّارِ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے مجھ کو بھی اجازت ایک دن کی ایک سعات کے لیے دی وہ سعات کیا تلوِ شم سے لے کر وقتِ اثر تک سُمَّ عَادَتْ خُرْمَتُهَا الْيَوْمْ کا خُرْمَتِهَا بِالْأَنْسِ تو آج اس کی خرمت پھر ایسی لوٹ آئی ہے جیسے کہ خرمت اس کی کل تھی وَلْيُبَلِّغِ الشَّاہِدُ الْغَائِبَةِ چاہیے کہ شاہد غائب تک اس بات کو پہنچا دے تو ابو شنے سے معلوم کیا گیا کہ اس کے جوام میں عمر ابن سعید نے سعید نے کیا کہا تو کہا کہ اس نے کہا انا عالم و من کا یا باشرے اے باشرے میں اس حدیث کو آپ سے زیادہ جانتا ہوں وَلَا تَعِيزُ وَعَاسِيًا وَلَا فَارًا بِدَمِن وَلَا فَارًا بِخَرْبَا کہ بے شک مَكَّةِ مَكَرْمَةِ یہ یہ لا تُعِيزُ وَعَاسِيًا کسی آسی کو بنا نہیں دیتا ہے اور نہ قتل کر کے خون بھاگنے والے کو مَلَا فَارًا بِخَرْبَا اور نہ چوری کر کے بھاگنے والے کو سمجھ گیا آپ اب یہ سن کر ابو شرے نے کہا کہ چونکہ سرکار نے فرمایا تھا لِيُبَلِّغِ شَائِدُ الْغَائِبَا اس لیے میں نے تم تک بات پہنچا دی اب تم جانو تمہارا کام جانے یہ کہا بات سمجھ گئے اچھا اب اس حدیث سے چند باتیں معلوم ہوتی ہیں پہلی بات تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ ایزن لی ایوال امیر کی کسی عودے دار سے تبلیغ حکام نرمی کے انداز میں کی جائے اور حضرت ابو شرے رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی اسمی ساقف کو کس اچھی انداز میں نبایا کہ لیوبلغِ شَائِدُ الْغَائِبَا کہ آپ نے اس بات کو پہنچا دیا اچھا یہ جو جملہ سرکار نے فرمایا لَا يَخِلُ لِمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَلْيَوْمِ الْآخِرِ اَنْيَسْفِقَدْ دَمَنْ یہ اس بات کی امام عاظم کی دلیل ہے کہ اگر کوئی حرم میں پناہ لے کر پہنچ جائے تو اسے قتل نہیں کیا جائے گا بلکہ اس کو حرم سے نکلنے پر مجبور کیا جائے گا بات سمجھ گئے اس لیے کہ قرآن فرماتا ہے وَمَنْ دَخْلَهُ كَانَ آمِنَا البتہ امام مالک اور امام شافیٰ کا مذہب یہی ہے کہ وہیں پر اس پر حد لگائی جائے گی ابان عاظم کے نزدیک یہ ہے کہ وہاں پر نہیں بلکہ اس کو نکلنے پر مجبور کیا جائے گا اس کھانا پانی بند کر گئے اچھا یہ جو سرکار نے فرمایا کہ اگر نبی کریم علیہ السلام کی قتال کی وجہ سے کوئی رخصت کا طالب ہو تو اس سے یہ کہہ دینا کہ اللہ نے اپنے رسول کے لئے اجازت دی ہے تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ فتحِ مکہ یہ بطور خملہ کے فتح ہوا یہی امام عاظم اور امام مالک اور امام اوزاعی کا مذہب ہے قتال اس دن ہوا تھا نبی کریم نے ارشاد فرمایتا من دخل ادارا ابی سفیان فہوا آمین اور بھی سرکار نے فرمایا کہ جس کو جو انسان اتیار ڈال دے وہ امان ہے اس کے لئے امان ہے جو اپنا دروازہ بند کر لے اس کے لئے امان ہے اچھا اور بعض علماء نے کہا کہ بعض مکہ صلاح کے ذریعے فتح ہوا اور مکہ کا کچھ حصہ یا حملہ کے ذریعے فتح ہوا اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ مکہ مکرمہ میں جو درخت ہیں وہ نہیں کٹے جائیں گے اچھا اب رہائیے کہ اس حدیث میں سرکار نے فرمایا کہ بے شک اللہ نے مکہ کو حرم بنایا ہے لوگوں نے اسے حرم نہیں بنایا حالانکہ ایک حدیث پاک میں بے شک ابراہیم نے مکہ کو حرم بنایا تو اب دونوں میں تعارض ہو گئے تو اس کا جواب یہ کہ حضرت ابراہیم کے طرف جو مکہ کے حرم بنانے کی نسبت ہے وہ تبلیغ کے معنی پر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو یہ خبر دی تھی کہ اللہ نے اسے حرم بنایا تو یہ تحریم تحریم اللہ کی وجہ سے ہے حضرت ابراہیم کے اجتحاد کی وجہ سے اور یا یہ کہا جائے کہ اللہ نے بھی اس کے حرم ہونے کا ایران کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اللہ رب العزت کے اس حکم کو پہنچا یا تو اب حرمت کی نسبت حرم بنانے کی نسبت اس مانا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طرف کی جاتی ہے اور بعض علماء نے جواب دیا کہ مکہ مکرمہ کی تحریم خفی تھی حضرت ابراہیم نے اس کا اظہار فرما دیا اور وہ جو حدیث پاگ میں کہ بے شک اللہ نے اس کو حرم منایا تھا اسی دن جس زن کے زمین و آسمان کو بنایا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ لوئے محفوظ میں لکھا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام مکہ کے خراب ہونے کا اعلان کریں گے بات سمجھ گئے پھر اس کے بعد میں وہ یہ حدیث ہے جو ابھی آپ نے پڑھی ہے اس ہی کا ٹکڑا ہے ان ابی بکرہ انہوں نے سرکار کا ذکر کیا سرکار نے فرمایا محمد ابن سیرین کہتے ہیں کہ یہ بھی کہ محمد ابن سیرین صدق رسول اللہ محمد ابن سیرین کہتے ہیں کہ نبی کریم نے سچ فرمایا کہا نظال کا بے شک نبی کریم علی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات پہنچا دی اب سرکار نے یہ دو مرتبہ کہا حلب اللہ دو مرتبہ اگلا باب باب اسم من کذبہ علم نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے میں کل پڑھتا مطالعہ گرگانا اس ممن کذبہ گرگانا